اسلام علیکم میں عرفان داستی اگر آپ کو گھر میں بزار جیسا بیپ برگر ملیا اور وہ بھی عادے سے عادی قیمت میں تو کیسا رہے تو چلیں آج بناتے ہیں سمیش بیپ برگر کلاسک سمیش بیپ برگر اچھا برگر کی جو سائنس ہے نا وہ کچھ خاص نہیں ہے آپ کو ایک ہی قسم کی پیٹی ملے گی اگر آپ چکن کی بات کریں بیپ کی بات کریں فلے کی اگر ایک برگر جوائنٹ جو کی آفر کرتا ہے دس سے پندہ قسم کے برگر اس کا تین قسم کی پیٹی ہوگی مطلب ایک بیپ کی ہوگی چکن کی ہوگی اور چکن فلے ہوگا اس کے اطلابہ کچھ نہیں ہوگا ساری گیام ہوگی سوسس کی جتنی سوسس چینج کرتے جاؤ جتنی ٹاپنگ چینج کرتے جاؤ برگر کی ورائیٹی پڑھاتے جاؤ تو آج آپ کو بتائیں گے کس طریقے سام بنا سکتے ہیں مزیدار برگر برگر جوائنٹ والا گھر پہ سب سے بلائیں گے بیپ کی پیٹی بیپ کی پیٹی کے لیے آپ کو کیا چاہیے بیپ اگر آپ ٹاپ سائٹ کے لیے لیں یعنی گولے کا مقدم کا تو بیسٹ ہے ادروایس کوئی سا بھی میٹ چلے گا بھٹ تھوڑا روکھا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ بیپ فیٹ یعنی کے کڈنی فیٹ بڑی ہسانی سے مل جاتا ہے یہ بہت آپ کو بول کے لینا پڑے گا برگر جوائنٹ میں جو بیپ کی پیٹی ہوتی ہے اس کے اندر بیپ فیٹ کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ تکرین ٹوئنٹی فائیف تو تھرٹی پرسنٹ ہوتا آپ دیکھتے ہیں جوسی نیس مویسسیر اور بڑی سوپ پیٹی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے گیم ہے نا وہ ہے اس بیپ فیٹ کی بیپ پیٹی میں کوئی فلیور نہیں ہوتا ہے جو بھی فلیور ہوتا ہے وہ سوس میں ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے بیپ ڈالا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیپ فیٹ تو اس کو کر لیں گے موٹا موٹا سا چاپڈ اور یہ ڈال کا بیپ کے ساتھ اس کو ہم کر لیں گے چاپر میں اور یہ آپ ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ چاپر میں نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ بچھر سے کہہ دیں کہ آپ کو چاہیے لیٹ سپوز سات سو گرام کیمہ اور اس میں تین سو گرام آپ چربی ڈال دیں اور اس کو باریک جالی سے دو دفع نکال دیں تو آپ کا یہ کام بھرپور ہو جائے گا اچھا بیپ گیا اس کے اندر بیپ پیٹ گیا ہے بیپ پیٹ گیا ہے لیسندرک کا پیز ڈالیں گے تھوڑا سا اور تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں سالٹ کوئی فلیور اس میں ایڈ نہیں کر رہے ہیں بڑا نیوٹرل ٹیسٹ ہوگا اس کا میک شہور کر لیں کہ کیمہ اچھے سے پیز گیا ہے اور کیمہ اور فیٹ اچھے سے ایک جان ہو گیا ہے اگر چوپر میں جو ہے تھا ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ نے اس کو الگ سے مسل کے اس طریقے سے بلکل کر لینا ہے اور پھر آپ اس کے اپنی بالز بنا لیں گے تقریبان ایک سو بیس سے ایک سو پچاس گرام تک کی اور اس کو دس سے پنہ منٹ سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ بے سوس کے لیے پین میں پانی ڈالیں گے اس کے بعد چیز یہ چیز موزریلا چیز ہے اس کے بعد میونیز مسترڈ پیسٹ ریڈ چلی کرشت سالٹ اور اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ ایک تھک سوز بن جائے یہ دیکھیں سوز تیار ہو گئی ہے اتنا تھک اس کو رکھنا ہے جب تھوڑا تھنڈا ہوگا تو یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گا اگر اس پر زیادہ تھک کریں گے تو بہت زیادہ تھک ہو جائے گا آپ نے کنسسٹینسیس کی یہی رکھنی ہے پین کو اچھے سے گرم کر کے اوائل ڈال لیں اس کے اوپر آپ نے بیپ مینز کی بول ڈال کے اس کو کرنا ہے اس میںش اور پھر دونوں طرف سے تین تین چارچا منٹ آپ نے پکانا ہے اور بلیک پیپر جو اپنے اوپر سپرنکل کرنا ہے پین کو گرم کر کے ہلکا سا گریس کر لیں آئل کے ساتھ پر بند کے دونوں ٹاپ اور بیس کو ہم نے ٹوست کرنا ہے جب پیٹی ویلڈن ہو جائے تو پھر اس کو پاس چیز سلائز لگا کے مزید ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکائیں تاکہ چیز سلائز اچھے سا ملٹ ہو جائے اب بیس پر چیز ساوس لگانی ہے چیز ساوس کے بعد آئیز برگ یا سلاپتہ آپ اس کے اوپر لگائیں برگر پیٹی ویلڈ چیز سلائز اس کے اوپر رکھنا ہے اگین چیز ساوس اس کے اوپر جائے گا اس کے بعد ٹیماتے کے سلائز اور پھر دوبارہ اپنے ٹاپ کے اوپر چیز ساوس لگا کے برگر کو فائنلی اسمبل کر لینا ہے موسیقی 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 تو جناب سمیش بیب برگر تیار ہیں بنائیے گا ضرور ٹرائی ضرور کیجئے گا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملیں پھر ملیں گے خدا پیس